سٹیپ سکس آف دہ سٹیٹیجیک مینجمیٹ پروسیس کمپنی کا ایک ویجن ہے جو کہ واضح کرتا ہے کمپنی کے ڈریم کو انترپنیور کے ڈریم کو کہ وہ اس ویجن کو سامنے رکھ کے کرتیب دیا جاتا ہے بزنس کا مشن where the business wants to go what the business wants to achieve تو ایک جو ڈریکشن ہے ایک براڈ ڈریکشن جو ہے وہ مشن کی صورت میں سامنے آتی اب اس مشن کو جب ہم مدنظر رکھتے ہیں تو اس سے ہم اپنے جو business کے جو goals ہیں اس کا تعین کرتے ہیں تو goal کیا ہے goals are basically broad long range attributes to be accomplished کہ اگلے let's say پانچ سال میں ہم نے کیا achieve کرنا ہے we want to be the third largest player in the market we want to achieve maybe the 20% of the market if we are a startup or if we are already in the game تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے جو اپنی market capitalization ہے اس کو 50% تک بڑھانا ہے ہم 50% of the market share achieve کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے so now the objectives are subservient to your goals objectives جو ہیں یہ زیادہ detail ہیں اور specific targets ہیں جو کہ business نے achieve کرنا ہے objectives are more detail specific targets of performance that are smart اور smart is the abbreviation s is for the specific کہ آپ بالکل specific precise ہوں کہ ہم نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کوئی vagueness یا ambiguity نہ ہو بڑی clear اور concise ہوں goals then measurable ہو measurable means کوئی اس میں ambiguity نہیں ہو کوئی vagueness نہ ہو مثلا یہ کہنا کہ ہم sales کو آپ کہیں کہ اس سال ہم نے sales کو 10% increase کرنا ہے that is something which is measurable کہ آپ پچھلے سال کی sales دیکھ لیں اس سال کی sales دیکھ لیں تو you can measure your goal کہ وہ accomplish ہوا ہے یا نہیں ہوا then attainable goals کا ایک بڑا important character یہ بھی ہے کہ یہ doable ہونا چاہیے over ambitious نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے اوپر عمل ہی نہ ہو سے مثلا آپ کہیں کہ میں اس سال جو sales ہے 50% بڑھا دوں گا تو realistic ممکن ہو مشکل ہو بھلے لیکن ممکن ہو اور ایسا ہو کہ اس کے لئے آپ effort کریں اس کے لئے آپ محنت کریں تو بھلے یہ آپ کو اس کے لئے بہت زیادہ مشکل درپیش ہو بھلے اس کے لئے آپ کو اپنی تمام تر صلاحیت کو استعمال کرنا پڑے لیکن اس کے باوجود یہ ایسے گولز ہوں جو کہ آپ حاصل کر سکیں humanly physically آپ کے جو infrastructure ہے جو آپ کی capabilities ہیں جو آپ کی capacities ہیں ان کو مدنظر رکھ کے اور market situation جو ہے اس کو دیکھتے ہوئے competitors کو دیکھتے ہوئے اس کو حاصل کیا جا سکے then timely objectives جو ہیں اس کا تعلق time سے ہوتا ہے آپ objective ایسے نہیں بنا سکتے لیچسے کہ جی میں نے 50% market share لینا ہے میں نے 20% اپنا market share بڑھانا ہے ہم نے 25% sales بڑھانی ہے تو وہ کس time frame میں بڑھانی ہے کتنے وقت میں بڑھانی ہے اس time period کا جو اظہار ہے یا time کی determination جو ہے وہ بھی آپ کے objectives ہیں اس کا حصہ ہوگی objective میں آپ نے جو اپنا مقصد سامنے رکھنا ہے اس مقصد کو کتنے time frame ہے مثلا ایک سال کا دو سال کا چھ ماہ کا تین ماہ کا وہ اس کا time frame ہے اس کو تیعہ کرنا ضرور ہے اگر آپ ایڈورٹیزمنٹ campaign چلاتے ہیں تو ایڈورٹیزمنٹ campaign آپ تین مہینے کے لئے کرتے ہیں تو آپ اس میں determine کرتے ہیں کہ یہ تین مہینے ایڈورٹیزمنٹ campaign ہوئے گی اور اس ایڈورٹیزمنٹ campaign کے نتیجے میں ہماری 20% sales increase کر جائیں گی تو پھر اس کی میرنگ یہ ہوگی کہ ہم اس campaign سے پہلے والا جو sales کا data لے لیں گے اور پھر وہ تین مہینے گزرنے کے بعد جو next ایک مہینے یا دو مہینے کی sales ہیں وہ اس کو پکڑ لیں گے اور اس کے ساتھ اس کو compare کریں گے یہ goal achieve ہو سکا یہ objective جو ہے اس کو حاصل کر سکے یا نہ کر سکے کیونکہ objective determination میں یہ تینوں جو معاملات ہیں یہ ضروری ہیں کہ objective should always be smart یعنی specific mirable attainable realistic and timely یہ ان خوبیوں کو ان virtues کو سامنے رکھ کے we will determine our objective so that they can be achieved with the efforts of the team entire team in a specific time period